ہیلو فرنڈز میں سروز پینسیا آج آپ کے سامنے اس ویڈیو میں جو ریٹ ایکزام کے لیے جو لینگویز سیکنڈ ہے انگلیس اس کے بارے میں بات کریں گے کہ کیسے تیاری کرنی ہے اور کتنے مارس کے انگلیس آئے گی اور اس کا سلیبس ہے وہ کیا رہے گا یہ ہم اس ویڈیو میں بسکس کریں گے تو میں سب سے پہلے ایک بات کلیر کرنا چاہتی ہوں کہ یہ کنفیوزن رہتی ہے سٹوڈنٹس کے کہ جو ہماری جو لینگویز ہے وہ کیا کیا بنے گی تو ایک بات دیکھو کہ جو آپ کا جو بیڈ میں سبجیکٹ رہیں گے اس کے ایک وڈنگ ہی آپ کی جو فرس لینگویز ہے یا سیکنڈ لینگویز ہے وہ ڈیسائیڈ ہوگی تو آپ وہ چیک کر لینا کہ آپ کی کون سی لینگویز بن رہی ہے اور کون بیڈ میں آپ کی کون سی سبجیکٹ تھی آگے چلتے ہیں اگر ریٹ ایکزام کی ہم بات کریں تو ٹوٹل جو مارکس ہے اس کے 150 مارکس رہیں گے جس کے اندر سے کیا ہے جس کو 4 پارٹ میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے مارکس میں تو 30 مارکس کی جو کیا ہے گی ہندی آئے گی 30 مارکس کی ہی انگلیش آئے گی 30 مارکس کی سائیکلوجی اور 60 مارکس کا ہمارا سبجیکٹ رہے گا اگر ہم کیا آرٹ سے بلون کرتے ہیں تو ہمارا سبجیکٹ بنا رہا ہے اگر ادر سے ہے ویگراؤنڈ ہے ہمارا جیسے maths ہے یا پھر science ہے تو ہمارا سبجیکٹ بنے گا maths یا science تو آگے چلتے ہیں ہم start کرتے ہیں ہماری جو language ہے ہمارا جو اس ویڈیو کا purpose ہے انگلیش کا اسے ہی ہم start کرتے ہیں اس ویڈیو کو تو اس کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے کہ میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ جو language second ہے انگلیش اس کے اندر unit کتنی رہے گی 6 unit رہے گی ہماری سب سے پہلے یہ unit کی بات کر لیتے ہیں unit 6 رہے گی اس کے بعد میں جو syllabus ہے وہ میں clear کر دوں گی unit 6 رہے گی اور marks کتنے کا رہے گا انگلیش ہمارا یہ جو language ہے وہ کتنے رہے گی marks 13 اس کے اندر سے کیا کرنا ہے یہ divide ہو جائیں گے اس کے اندر 15 marks ہیں 15 marks جو ہے اس میں ہمیں کیا پوچھا جائے گا یہ ہماری صرف grammar knowledge check کریں گے grammar کا ہمیں کتنا knowledge ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے 50 marks اس کے رہیں گے and 50 marks کی ہماری آئے گی teaching methods ہمارے teaching methods check کریں گے یہ تو یہ ہمارا total کتنے marks کی آئے گی انگلیش 30 marks کی انگلیش آئے گی ہمارے اس syllabus کے اندر read exam level 2nd کے اندر تو آگے چلتے ہیں میرا یہی پرپج ہے اس ویڈیو کو بنانے کا کہ آپ کو یہ اس کا جو content ہے اس کے topic ہے unit جو بھی ہے اس کا clearly پتہ لگے کہ اس language جو ہے ہماری اس کے اندر کون کون سی units ہے ان کے topics کیا کیا ہیں اور آپ کو تھوڑا سمیں اس کو clearly سمجھوں گی انگلیش کے ساتھ ہندی بھی میں اس کو clear کروں گی تو تھوڑا دھیان سے دیکھئے گا اس ویڈیو کو جلتے ہیں start کرتے ہیں ہماری first unit unit سے ہماری first unit رہے گی unseen first unit کی بات کریں unit first اس کے اندر ہم نے پڑھنا ہے unseen pros passage pros passage یہ ہمارا first unit رہے گی اب اس کے اندر ہمیں کیا ہے unseen کا mean اگر ہم بات کریں ہندی میں آپ کو clear کر رہی ہوں تو unseen کا mean ہوتا ہے اے پٹھٹ ہندی میں کرتے ہیں اے پٹھٹ pros کا مطلب گدھ ہے پیسز کا مطلب ہوتا ہے آتران یہ ہمارا رہے گا تو اے پٹھٹ ایک ایسا پیسز آئے گا ہمارے سامنے جو ہم نے کبھی پڑھا ہی نہ ہو ٹھیک ہے پر ایک بات دیکھو ان کا یہ purpose نہیں ہے کہ اے پٹھٹ pros پیسز دے کے ہمیں کچھ سیدھا ہی کوئی answer یا لینے ہیں اس کا mean ہماری جو grammar کی knowledge ہے وہ چیک کر رہے ہیں یہ ہماری کی کیا رہے گی تو start کرتے ہیں کہ اس کے اندر سے ہمیں کون کون سے جو grammar کی topics ہے وہ کرنے ہیں تو اس کے اندر ہمارا جو first topic رہے گا وہ رہے گا linking devices linking devices رہے گا linking کا mean اگر دیکھیں ہندی میں تو اس کا mean ہوتا ہے جوڑنا devices کا mean ہوتا ہے up current اب اس کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے کوئی بھی دو thing دے دیں گے جب sentence اپنے اس کے اندر اوٹ کیا ہو سکتا ہے words ہو سکتے ہیں sentence phrases ان کو کیا کر دیں گے جوڑیں گے تو یہ کیا کلائیں گے linking devices تو اس کو اگر simple language میں اس کو سمجھنا چاہیں grammar کی بھرشہ میں تو اس کو کیا کرتے ہیں اپنے conjunction کہہ سکتے ہیں اپنے conjunction کنجکشن کو ہندی میں بولتے ہیں سنیو جک ادھر نے میں اور بطا clear کر دیتی ہوں ان کو تھوڑا اور clear کرنے کے لیے کہ ان کو کیا بولیں گے اپنے ان کو بول سکتے ہیں اپنے connectives یہ بتانے کا میرا purpose یہ books کی الگ books میں کیا ہے کہیں conjunction دیا ہوں گے کہیں linking devices نیام نیم دیا کہیں connectives دیا ہوگا اور کہیں پہ اس کو کیا بولا گیا ہوگا joining words بھی دیا ہوگا تو یہ سارے نیم آپ کو پتہ ہونا چاہیے آگے چلتے ہیں یہ ہمارا جو first unit ہے unseen approach passes یہ پہلا first topic linking devices next topic subject verb conquered conquered یہ confusion آجتی اس کا کیا mean ہے اس کا مطلب سام جش کرنا کسی کے ساتھ میں تو سام جش کرنا ہوتا ہے تو اس کو اگر دوسرا نام دے کئی books میں کیا name دیا ہوگا اس کا agreement دیا ہوگا اس کو دیکھ کے تو ہم سمجھ جاتے ہیں کہ agreement تو ٹھیک ہے پھر یہ concord کیا ہے یہ سمجھ میں نہیں آتا تو اس سبجیک verb کے ساتھ سبجیک verb کے ساتھ یہ ہمارا topic رہے گا تو آگے جب ہم یہ topic کریں تو ساری جو اس کے rules ہے جو بھی ہے جیسے سبجیک verb کے کیسے کیا rule ہے وہ سارے ہم clear کریں گے ٹھیک انومان یا نشکر بھی ہم کہ سکتے ہیں یہ ہماری first unit ہے جو complete ہو چکی ہے تو اس کا purpose یہ ہے کہ ہمارا grammar knowledge وہ ہی check کریں گے کہ کیسے کیا رہے گا تو تھوڑا سا ہمیں یہ دھیان سے کرنا ہوگا اس unit کو next unit پہ انسین کا میز وہی ہوا ای پٹھت اور پویم کا میز کویتہ یہ بھی ایسی کویتہ رہے گی جو ہم نے کبھی پڑھی نہیں ہوگی ایسے نہیں کہ کوئی کویتہ دے دی بک میں دے دی وہ ہی ہم نے پڑھ لی ویسا کچھ نہیں ہوگا اس کے اندر ایسی ہی کون کون سی figure of speech ہوتی ہے وہ ہم اس unit میں clear کریں گے یہ چیز اس کے اندر دکھائی گئی ہے کون سی figure of speech ہم نے کرنی ہے زیادہ نہیں ہے ویسے بہت ساری ہوتی ہے figure of speech identification of alliteration ایک بات اور clear کر رہی ہوں کہ figure of speech کہ انگلیس جن کو آتی ہے جن کا literature سمجھتے ہیں یا literature جن کا subject رہے ان کو سمجھ میں آئی جائے figure of speech بہت جن کا background نہیں رہا انگلیس سے یا انگلیس کم آتی ہے ان کے لیے میں clear تو یہ اس کا meaning یہ ہوتا ہے الانگکار ہوتا ہے ان کو اپنے الانگکار سے سمجھ سکتے ہیں یہ پویم کو کیا کرتے ہیں decorate کرنے کے لیے ہی ان کا use کیا جاتا ہے کسی بھی language کے اندر چاہے وہ ہندی یو انگلیش ہوں identification of alliteration alliteration یہ anupraas آپ نے سنا الانگکار آگے چلتے ہیں آگے جو figure of speech لیتے ہیں simly metapher آگے personification ہے یہ figure of speech ہی ہے الانگکار ہی ہے personification ہو گیا سوری یہ دکھائی نہیں دے رہا آگے یہ پہ clear کر رہی ہی تھوڑا personification یہ یہ cut کر دیتے ہیں آگے میں لکھا ہے personification ہے ٹھیک ہے اور آگے چلتے ہیں next ہے ہماری speech رہے گی assonance رہے assonance اور last رہے rhyme یہ ہماری second unit ہے ensign poem اس کے topic رہیں جو ہم نکر topic تو کیا ہے یہ الانگکار ہے poem سے related decorate کرنے کے لئے اس کو سجانے کے لئے یہ کچھ الانگکار ہم نے کرنے ہے تو پہلا سمجھ سمجھ ہوتا ہے سمجھ ہم کہہ سکتے ہیں کون سا الانگکار رہے گا یہ اکمہ الانگکار ہے میٹا فرزو ہے یہ روپا کا الانگکار ہے personification کا مین ہوتا ہے مانوی کرن آگے assonance assonance کا مین یہاں پہ ہے انوناد یہ سارے کیا ایک poem کو سجانے کے لئے ان کا use کیا جاتا ہے rise کا mean ہوتا ہے دک بندی یہ سب جب topic کریں گے تو یہ ساری جیجے میں آپ clearly سمجھ ہوں کی ہوتے کی ان کا use ہوتا ہے ایک poem سے ہم ہمارا topic ہے چلتے ہیں ہماری جو third unit رہے گی unit third اس کے اندر کیا کرنا ہے ہم نے صرف اس کے اندر کیا دیا گیا modal axilaries سے start کیا ہے انہوں axilaries ایک پہ دیکھو جو انگلیش میں modal یہ اس کو کیا modal نہیں بولیں modal کا mean تو ہوتا ہے پرتی روپ پرتی روپ نہیں ہے یہ یہ modal axilaries یہ سہای کری ہوتی ہے helping verb بھی ہوتی ہے ان کے ساتھ main verb کا use کیا جاتا پر یہ modal axilaries ہے یہ جب topic clear کریں اور انگلیش کے اندر بات کریں تو یہ 13 ہے modal axilaries یہ unit third unit ہے یہ یہ پہ میں write کر رہی ہوں unit third اس کا first topic ہے modal axilaries ہے اور آگے اس کے اندر ہم نے کون سا topic ہے phrasal verbs and idioms یہ ہم نے اس کے اندر کرنی ہے next چلتے ہیں اس ہی ب part رہے گا ہمارا یہ رہے گا اس کے پہلے تو ہم نے figure of speech کی تھی poem کے اندر تو اب ہم کھا کر رہے ہیں literary terms کر رہے ہیں literary terms कی اگر ہم بات کریں تو literary terms use کہاں پہ ہوتا ہے یہ سوچنے والی بات ہے یہ جیسے novel ہے dramas 30 mark ہماری english آئے گی read level جو second ہے language second کے اندر ٹھیک ہے next جو یہ 3 unit last والی ہے teaching method ہے سٹارٹ کرتے ہیں basic knowledge of english sounds basic knowledge ہونا چاہیے ہمیں کس چیز کا basic knowledge of english sounds and sorry and their transcript transcriptions یہ چیز ہم نے sorry their phonetic کرنا phonetic جو کیا ہوتے ہیں transcriptions ہوتے ہیں ان کو ہم نے کرنا ہے لو ہم آیا تھوڑا سا ہندی میں آپ کو clear اور کر رہی ہوں کہ کیسے ہے basic knowledge ہے کس sounds کا and their phonetic کا phonetic کیا یہ مدد ملی ہوگی english related language second سے تو please subscribe my channel english education thank you thank you very much for watching my video